میں آج عمران خان صاحب سے کوئی آدھا گھنٹہ میری ملاقات رہی میں واپس جا رہا تھا انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابھی آپ نے واپس نہیں جانا اگر جانا بھی ہے تو بدھ کے دن وہ ایک عظیم اشتان ریلی لاہور میں نکال رہے ہیں اس میں میں نے بھی شریک ہونے ہیں سو میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی ہے انشاءاللہ بدھ کی ریلی میں میں لاہور کی ریلی میں شامل ہوں گا اور باقی کل جو آئے تھے ورنڈ لے کے یا گرفتاری لے کے سوچیں لے کے اکل کو ہاتھ ڈالو نہ آپ سے پاس کوئی آپ کے پاس نظام ہے معاشی تباہی ہے مہنگائی ہے اور عمران خان نے ایک بڑی کھل کر بات کی ہے کہ چوروں ڈاکووں اور لٹیروں سے نہیں لیکن اس ملک میں الیکشن کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہوں اور یہ الیکشن سپریم کورٹ نے جس کا شیڈیول مجھے امید ہے کہ کل دو صوبوں کا آ جائے گا عمران خان صاحب کی بھی یہی خواہش ہے اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے دونوں الیکشن اکٹھے ہو جائیں شباز شریف یہ اسمبلی توڑے بہتر گھنٹے میں شباز شریف اسمبلی توڑے اور صوبے اور مرکز میں اکٹھے الیکشن کرائے جائیں اور اگر کوئی اکل کاندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ تین ججوں کا فیصلہ نہیں یہ سترہ جج اس کا فیصلہ ہے یہ ساری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور میں راجہ صاحب کو جانتا ہوں راجہ اسکندر سلطان نے تین سال میرے نیچے میرے ساتھ نیچے نہیں کہنا چاہیئے ریلوے میں کام کیا ہے میں راجہ اسکندر سلطان کو زمان پارک سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صوبہ الیکشن کا شیڈیول جاری کیا جائے اور میں نے عمران خان صاحب سے درخواست کی ہے کہ جب الیکشن کا شیڈیول آئے اس وقت آپ میرا صوبے کی سیاست سے بھائیو کوئی تعلق نہیں ہے مجھ سے کوئی نہ ایسا سوال کیجئے گا میں ایک سیڈ کی قومی سیاست کرتا ہوں ہلکا کلم دوات کے نشان پہ اور میں عمران خان کا ساتھی ہوں مشکل کے وقت اور میں عمران خان کے ساتھ اس بات کا عامی ہوں کہ قومی اور صوبائی سملی کے الیکشن اکٹھے کیے جائیں اور اس ملک میں جو قہد بربا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں جو خانہ جنگی کا خطرہ ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم ارجنسی لگا کے مولانا فضل زیمان صاحب مفتی محمود کے بیٹے بنو بیٹے ڈیسا بیٹے ڈیسا